خداون کا شکر ہو آج کے اس وقت کے لیے آج ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم حدیعہ چندہ اور دائی کی جو ہے اس کے بارے میں بات چیت کر سکیں ہمارے ساتھ خداون کے خادم جناب ریوینڈ ابراہم عظیم ڈینیل صاحب موجود ہیں آپ میں سے بہت سارے انہیں جانتے ہیں ریڈیو ہم دو سنا پر ان کے پیغامات اور ان کی چرچ سے گواہیاں اور بائیبل ریڈنگز جو ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں اور ملک پاکستان میں بہت بڑی خدمت خداون نے اپنے بندہ کو دی ہے بیپٹس شرچ کے پورے پاکستان کے اندر جو الائنس ہے اس کو وہ چیر کرتے ہیں اس کے چیر مہن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جتنے بھی بڑے ایونجلسٹ آتے ہیں خداون کی خدمت کرنے والے جس میں میلن ہکی ہیں یا دوسرے بڑے نام جو ہیں خداون کے بندہ کو خداونی خدمت بکشی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں اور بطور خداون کے خادم وہ اس خدمت میں حصہ لیتے ہیں آج ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے خداون کے پاکلام میں سے بہت سارے سوالات ہیں جو اکثر ریڈیو پر لوگ کرتے رہتے ہیں حدیعہ کے بارے میں چندہ کے بارے میں تو ہمارے ساتھ دوسرے خادمین بھی تھوڑے دیر کے بعد موجود ہوں گے ان کا بھی تعرف ہم ساتھ ساتھ کرواتے رہیں گے سب سے پہلی بات جو پاسٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چرچ میں حدیعہ چندہ اور دائی کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں چرچ کے اندر دینی چاہیے کیونکہ اس میں بہت سارے خراب کے کام بھی ہیں جو لوگ غریبوں کو بھی دیتے ہیں اور اکثر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم چرچ میں نہیں دیں گے یہ غریبوں کو دیں گے اور بہت سارے لوگ اپنے حدیعہ کو پکڑ کر غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو چرچ کے اندر سب سے پہلی بات یہ میں پوچھنا چاہوں گا سننے والوں کے لیے بھی کہ چرچ کے اندر حدیعہ یا چندہ جو ہے وہ کس طرح دینا چاہیے اس کی کون کون سی صورت ہو سکتی ہے قرآن یعصر مسیح کے نام میں آپ کی سلامتی ہو آلی آرکھر صاحب میں آپ کا شکر دوزار ہوں آج کے اس دن کے لیے اور آپ کے یہ ٹاک شوز جو حمد و سنہ ریڈیو پہ چلتے ہیں میرے لیے آج جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ میں آپ کے کسی ٹاک شو میں شامل ہوا ہوں اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس ساری خدمت کے لیے جو خداوند حمد و سنہ ریڈیو کے وسیلہ سے پوری دنیا میں اور کاس طور پر ہماری جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے اندیابی سپیکنگ کمیونٹی ہے ان کے لیے حمد و سنہ ریڈیو کے وسیلہ سے لے رہا ہے حدیعہ آج ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے اور یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کے متعلق بہت سی مسکنسپشنز ہیں بہت سی مختلف سوچیں پائی جاتی ہیں اور خدا کے گھر میں حدیعہ دینا اس کو مختلف طرح سے سمجھا جاتا ہے بہت سی اس کے لیے باتیں سکھائی جاتی ہیں سب سے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حدیعہ دیعکی منت چندہ اور نظر یہ پانچوں فرق فرق ان میں بہت فرق ہیں آپ سب چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا نہیں سکتے تو جو آپ نے خداوند کے گھر کے لیے بتایا کہ چرچ میں وہ حدیعہ کی کونسی شکل ہے جو دینی چاہیے یہ خداوند کے گھر کے لیے سب سے پہلی بات تو ہم دیعکی کے لیے دیکھتے ہیں ملاکی نبی کے صحیفہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پوری دیعکی زخیرہ خانہ میں لاؤ آج پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو کلیسیاؤں میں پیش آ رہا ہے ہمارے بہت سے کیونکہ میرا بہت سی کلیسیاؤں اور ان کے پاس بانو اور ان کے جو کلیسیائی سربراہان ہیں جو چرچ ہیڈز ہیں ڈینامنیشنل ہیڈز ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے ایک بہت بڑی مشکل جو پیش آ رہی ہے کہ لوگ اس کے متعلق تزبزب کا شکار ہیں ان کے جو خیالات ہیں وہ منتشر ہیں کہ دعیقی جو ہیں وہ چرچ میں دینی چاہیے یا کسی خادم کو دینی چاہیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی دعیقی کسی ایسی دوسری جگہ پر دے رہے ہیں جو ان کے چرچ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں خداوند کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پوری دعیقی زخیرہ خانہ میں لاؤ میں کیونکہ کلیسیہ کا پاس باندھی ہوں میں ایک سروقات دوران ویزیٹیشن یا جب کوئی میرے ساتھ ایسا موقع ہوتا ہے تو میں اپنے ان عزیزوں کو بتاتا ہوں جو اپنی دعیقی میں سے کیونکہ ہمارے پنجاب میں پاکستان میں کام کلچر پا جاتا ہے کہ لوگ اپنی دعیقی کا پیسہ گھر پر رکھ لیتے ہیں اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو بھی پادری صاحب وزر پر آ رہے ہیں ہم ہر ایک کو اس میں سے جو ویزیٹیشن کرنے آتے ہیں ان کو بھی حصہ دے دیتے ہیں کسی غریب کی بھی مدد کر دیتے ہیں ہم اگر کسی بیوہ کی مدد کرنی وہ بھی دعیقی میں سے کر دیتے ہیں اگر ہم کسی یتیم کی فیز دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں سے اگر کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرنی ہے تو وہ بھی اس میں سے میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ سو دو سو چار سو پانچ سو ہزار دس ہزار جو بھی آپ اپنی دعیقی میں سے مجھے دے رہے ہیں میرے تو وہ شاید کسی کام آ جائے گا لیکن روحانی طور پر آپ کے وہ کسی کام نہیں آئے گا بلکل اس کی مرکت نہیں کیونکہ دعیقی یہ زخیرہ خانہ کا حق ہے بلکل اصر میں پاسٹر صاحب یہ سوال ہے بہت سارے لوگوں کا اور جب ریڈیو پر بھی بلوگ بات کرتے ہیں تو وہ سوال کرتے ہیں کہ دعیقی تم چرچ میں دے دیتے ہیں اور باہر کے موالک میں بھی کیونکہ انگلینڈ میں یا دوسرے موالک جہاں پر بھی کرسچن کمیونٹی ہے خاص طور پر جو اردو سپیکنگ پنجابی یا ہندی بولنے والے جب ایسے ایشین چرچیز میں لوگ جاتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس دعیقی کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ عبادت کے بعد وہ چائے کا احتمام کر لے کہ اس پیسے میں سے ہم چائے کا انتظام کر لیں گے کہ ہمارا حصہ خدا کے پاس جو ہے وہ پہنچ رہے لیکن کیسے آپ نے ابھی بتایا کہ پوری دعیقی جو ہے اگر دعیقی کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ زخیرہ خانہ ملانی چاہیے اور ایک اور بات بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جب فضل کے دور کی بات کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اب ہم فضل کے دور میں ہیں تو دعیقی جو ہے یہ شریعت کا حکم ہے تو اس لئے ہمیں دعیقی جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ شریعت کو حکم ہے یہ شریعت سے پہلے بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے خدا ان کی قلعہ میں اس کو میں سادہ سے الفاظ میں یہ کروں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک ڈیویٹبل ایشو ہے بہت سے لوگ میری شاید اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں بھی کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب دعیقی کی یا کسی بھی ایسے موضوع کی بات آتی ہے جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے جن باتوں کے لیے بائبل مقدس میں شریع دور میں سکھایا گیا اور بتایا گیا ان باتوں کو جب ہم خدا مند یسو مسیح کی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بالخصوص سے جب خدا مند یسو مسیح کے اس قول کو جس میں نے کہا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں شریعت میں جن چیزوں کو خدا مند یسو مسیح نے فضل میں اس کا متبادل دیا وہ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں دیہ یقی کے متعلق ہمیں خدا مند یسو مسیح کی زمینی خدمت کے دوران کسی بھی جگہ پر اس کا فضل کے دور میں متبادل نظر نہیں آیا کہ دیہ یقی کی جگہ خدا مند یسو مسیح نے متبادل طور پر مثال کے طور پر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ عورت جو ہیں جناہ کے فیل پکڑی گئی شریعت کا تقاضی یہ تھا کہ وہ سنسار کی جاتی لیکن خدا مند یسو مسیح نے وہاں پر اس کا ایک متبادل جب ان سے یہ کہا گیا کہ موسیٰ کی شریعت کے موافق تو یہ سلوک کی حق دار ہے کہ اس کو پتھر مارے جائے اس کو سنسار کیا جائے جان سے مار دیا جائے لیکن خدا مند یسو مسیح نے یہ کہا کہ پھر پہلا پتھر وہ مارے جو خود بے گناہ ہے یعنی ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا تو میرا اس میں جو واضح موقف اور بائبل مقدس کی بلخصوص انجیل مقدس میں خدا مند یسو مسیح کی زمینی خدمت کو سامنے رکھتے ہوئے موقف ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کی وہ باتیں جن کا متبادل خدا مند یسو مسیح نے اپنی زندگی میں دیا ان کے لیے تو خدا مند یسو مسیح نے ہمیں بتایا لیکن جن باتوں کا متبادل خدا مند یسو مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں انجیل مقدس میں نہیں دیا وہ ویسی کی ویسی برقرار ہیں بلکل صحیح بات ہے اور اس کے ساتھ ہم جیسے آپ بتا رہے تھے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے لیکن اگر ہم شریعت سے پہلے دیکھیں جب ابراہام ملک صدق سالم کے بادشاہ کے لیے اس لوٹ کے مال میں صدائی کی لے کر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے لیے میرے خیال سے یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ شریعت کا حکم ہے اس سے بھی پہلے سے یہ ہمیں حکم ملتا ہے اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں جب ہم قائن کے لیے دیکھتے ہیں اس نے اپنی قربانی خداون کے حضور میں پیش کی ہم دور میں انسان جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے پہلے اور بہترین پھلوں میں سے خدا کے پاس لے کے آتا تھا ابراہام کی جو آپ نے مثال دی وہ بہت ہی امدہ مثال ہے ابرانیوں کے خط میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے دیعیقی کے لیے میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا یہاں پہ اس سے پہلے کہ آپ کسی دوسرے سوال کی جانب جائیں میں یہ بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جہاں پر لوگوں کا یہ اعتراض ہے وہاں پر کلیسیاؤں پر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کلیسیاؤں میں دیعیقی لے لینے کے بعد اس کا واحد تصرف یہی ہے کہ اس کو اپنے ہی چرچ کی تنزین و رائش پر اور اپنے ہی کلیسیائی ضروریات پر خرچ کیا جاتا ہے دیعیقی کا ایک بہت بڑا جو مقصد ہمیں کلیسیاؤں میں ابتدائی رسولی کلیسیاؤں میں اور نئے اہدامہ میں نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ اس وقت اس پیسہ کے ساتھ انجیل کی بشارت کا کام کیا جاتا تھا آج کلیسیاؤں میں دیعیقی نہ آنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جب لوگ اپنی اس جماعت اور کلیسیہ میں سے اور اس انتظام کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی ایسا بشارتی پروگرام نہیں دیکھتے جس کے وسیلہ سے کلیسیہ سے باہر انجیل کی منادی انجیل کی بشارت کا کام ہو تو لوگ وہ دلبرداشتہ ہوتے ہیں وہ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اس چیز کو بھی جہاں پر لوگوں کو سکھانے کی ضرورت ہے وہاں پر کلیسیاؤں کو بھی یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی چرچ کی جو مہانہ آمدن ہے آپ اس میں سے ایک اس کا بہترین حصہ اپنی کلیسیہ سے باہر دوسری کلیسیاؤں میں اور دوسری جگہ پر خداوند کے کلام کو پہنچانے کے لیے ان کی مدد کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی حصہ مقرر کریں تاکہ جو حدیعہ جو دیئے کی آپ کے پاس آپ کی کلیسیہ میں اس کے خزانے میں اس سے دوسری کلیسیہ ہیں اور دوسرے لوگ بھی برکت پائیں بلکل اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے بہت سارے جیسے بھی آپ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف نشان دہی کی بہت ساری ایسی کلیس ہیں جن کا جب سال کے بعد بجٹ بتایا جاتا تو بتایا جاتا کہ لاکھوں میں ان کا جو خزانہ ہے وہ بھرا پڑا ہے تو اگر اس روپے کا خداوند کی خدمت میں استعمال نہیں ہو رہا تصرف نہیں ہو رہا تو اس روپے اور پیسے کا رکھنے کا بلکل بھی فائدہ نہیں ہے دوسری بات جو اسی موضوع میں رہتے ہو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جب دائی کی دسویں حصہ دے دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا حدیعہ جو ہم تھیلی میں ڈالتے ہیں یا خدا کے خادم کو حدیعہ دینا اب وہ ہماری ذمہ داری نہیں رہی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت آجت ہے کہ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو ہر اچھی نعمت میں شامل کریں یہ دائی کی کے لیے نہیں کہا گیا دائی کی یہ صرف اور صرف خداون خدا کا حصہ ہے جس طرح سے میں نے یہ کہہ دیا شروع میں بتایا کہ کسی بھی پادری صاحب کو میں خود بھی ایک پاسبان ہوں میرے بہن بھائی امریکہ میں سب کے سب وہ اپنے اپنے چرچز میں جاتے ہیں اور اپنی کلیسیوں میں اپنی دائی کی دیتے ہیں میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی دائی کی مجھے میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میں ان کو کہوں کہ میں آپ کا بھائی ہوں میں یہاں پر خدمت سر انجام دے رہا ہوں میں پاسبان ہوں اور میں اس کلیسیہ کا جو ان کی مادر کلیسیہ ہے مدر چرچ ہے اس کا پاسبان ہوں آپ اپنا پادری صاحب سمجھ کے ہی مجھے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جس قدر پاسبانوں کے لیے یہ بات غلط ہے کہ وہ دائی کی استعمال نہ کریں اسی طرح سے لوگوں کے لیے بھی یہ بات غلط ہے کہ وہ یہ توقع کریں کہ اب ہم نے دائی کی دے دی ہے اور ہماری ذمہ داریاں وہ آپ نے اپنی آمدن کا جو حصہ ہے وہ خداوند خدا کو دیا ہے وہ خداوند خدا کا حصہ ہے اس کے بعد جیسا میں نے کلام مقدس کی آیت آپ کے سامنے رکھی کہ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو حرچی یہ آپ لوگ اس شخص کے لیے جو دن اور رات کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جو خداوند کے لوگ ہیں خداوند کے خادم ہیں وہ دن اور رات ہماری روحوں کی فکر کرتے ہیں ہمارے لئے دعا کرتے ہیں ہمیں آدھی رات کو بھی مجھے پتا ہے کہ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے میرے ایسے پاسپان دوست ہیں میرے ساتھ جو ہم خدمت ساتھی ہیں پادری پیٹر ہیں پادری آرٹر ہیں پادری عظم ہیں جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میرے خدمت میرے ساتھی پاسپانا میں ان سے کہتا ہوں کہ میرا یہ مسئلہ ہے میں یہاں پر ضرورت محسوس کروں میرے ساتھ مل کر دعا کریں تو اپنی مشکل کے وقت میں تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ خداوند کا خادم خداوند کا بندہ ہمارے لئے دعا بھی کریں ہمارے ساتھ روزے بھی رکھیں ہمارے ساتھ اس تکلیف کو بھی برداشت کریں اور اس مسئیبت کا سامنا بھی کریں لیکن جب کلام مقدس کی تعلیم کے مطابق ہر اچھی چیز میں حصہ دینے کی باری آتی ہے تب ہم اس کو دعا یکی کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں یہ کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے دعا یکی خداوند خدا کا حصہ ہے یہ خداوند کے خادموں کے لئے نہیں یہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جو دوسری ٹھیک بات ہے وہ یہ ہے کہ خداوند کے خادموں کو ہمیں ضرور وہ تمام اچھی نیمتیں وہ برکتیں جو وسائل خداوند نے ہمیں دیئے ہمیں ان کو اس میں یاد رکھنا ہے پاسٹر صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان تمام چیزوں کو بیان کی ہے میں بتانا چاہوں گا ہمارے ساتھ اور بھی خداوند کے خادمین موجود ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں پاسٹر پیٹر صاحب ہیں پاسٹر عظم صاحب ہیں جو شریک کے گفتگو ہوں گے ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں گے تو اگلا سوال میرا ہوگا خداوند کے خادم سے ابھی جن سے ہم بات کر رہے تھے پاسٹر ابراہم دینیل صاحب سے جو سکھانے والا ہے اس پر بھی یہ لاغو ہوتا ہے کیونکہ جب ہم شریعت میں دیکھتے ہیں تو کاہن تو ایسا نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی فصل تھی نہ ان کے پاس کوئی کاروبار تھا کیا وہ ایسا کام کرتے تھے اس کے بارے میں میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کا سوال بالکل میرے خیال میں ویسا ہے جو ایک شاید عام مسیحی کا ہے آپ کے سوال ان کی طرف سے جیسے آتا ہے کہ کاہن نہیں دیتے تھے لیکن جب ہم جو ایک آرڈر ہمیں نظر آتا ہے کہانت کا پریسٹھوڈ کا اس میں جو کاہن ہوتے تھے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے بات ہمیں جانا پڑے گا کہ کاہن کس قبیلہ سے ہوتے تھے جو بات آپ سرے وہ کاہنوں کے لیے نہیں وہ لاوی کے قبیلہ کے لیے تھی کہ ہر قبیلے کی مراز تھی لیکن جو لاوی کا قبیلہ تھا اس کی مراز نہیں ہوتی تھی اور ایک آج اس فورم سے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر کاہن جو تھا اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ لاوی ہو لیکن ہر لاوی کاہن نہیں ہوتا تھا بڑی خوبصورت بات ہر کاہن لاوی ہوتا تھا لیکن ہر لاوی کاہن نہیں ہوتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کاہن ہوتے تھے جتنی ادائی کی ہوتی تھی وہ لاویوں کو جاتی تھی اور تمام جو لاوی تھے وہ اپنی دائی کی کاہن کو دیتے تھے اور جتنے کاہن ہوتے تھے وہ اپنی دائی کی سردار کاہن کو دیتے تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ سارا انتظام سردار کاہن کے لیے جو اس کی خدمت کا عرصہ ایک متین ہوتا تھا وہ اس خدمت کے عرصہ میں رہتے ہوئے وہ تمام دائی کیا اس کو ملتی تھی اس طرح سے آج ایک بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتے ہو کہ عموماً بہت ساری کلیسیوں میں جو پادری سہبان ہیں یا جو کہانت کی خدمت سر انجام وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پادری صاحب ہیں ہم پر یہ لاغون نہیں ہے زندگی میں ایک بات یاد رکھیں میں اپنے چرچ میں یہ بات ہمیشہ سکھاتا ہوں کہ ہماری برکت وہاں پر نہیں جہاں سے ہمیں کچھ ملتا ہے ہماری برکت وہاں پر ہے ان کاہنوں کو جو مجھے جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں لیکن جو نہیں جانتے میں ان کو یہ بات بتانا ہوں کہ خداون نے مجھے بڑی برکت دے رکھی میں خداون کا شکر گزار ہوں لیکن اس برکت میں میں اپنے لئے اور اپنی بیوی میسیس سارا ڈینیل ان کے لئے بتانا چاہوں گا کہ ہم نے خداون کے گھر میں اور خداون کے لوگوں کو دے کر برکت پائی ہے برکت دینے کے وسیلہ سے ملتی ہے جو کسی روپے پیسے کی تنگی کا مالی بدحالی کا شکار ہے میں آپ کو یہ خداون کے کلام میں سے ایک چیلنج دینا چاہوں گا آپ دو مہینے تین مہینے کے لئے اس کو اپنی زندگی میں آزما کر دیکھیں آپ خداون کے خادموں کو خداون کے گھر کو دہیکی دینا شروع کریں ہدیعہ دینا شروع کریں آپ خیرات کرنا شروع کریں آپ دینا شروع کریں خداون آپ کو دینا شروع کرے گا بڑی خوبصورت بات اور مجھے امید ہے کہ جو سوال بہت سارے لوگوں نے کیا تھا ریڈیو پر بھی وہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ بہت سارے خادمین جو ہیں وہ دینا پسند نہیں کرتے جب ہم رومیوں کے خاتمیں خداون کے پاکلام میں پڑھتے ہیں تو خداون کا بندہ مقدس پالوس کہتا ہے کہ تُو جو واز کرتا ہے کہ چوری نہ کر خود کیوں ایسا کرتا ہے تو واز کرنے والا جب کسی کو سکھا رہا ہے تو پہلے اس کو ایک بہترین نمونہ بننا پڑے گا مسیح اسو کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے بھی ساری ان باتوں کو پورا کیا اور جب اس نے سب کچھ پورا کیا تو وہی تعلیم اس نے اپنے شاگردوں کو بھی دی میں شکر گزاروں خداون کے خادم کا ہم ان سے بات کرتے رہیں گے لیکن ہمارے ساتھ دوسرے خداون کے خادمین بھی موجود ہیں میں بات کرنا چاہوں گا پاسٹر پیٹر صاحب سے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ پادی صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے جو آج کلیسیا میں پوچھا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب ہدیہ دیتے ہیں دائی کی دیتے ہیں تو کچھ دینے کے بعد وہ چرچ میں دینے کے بعد اپنا روب جمعانہ شروع کر دیتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے دے دیا ہے اب ہمیں اس کا حساب دیا جائے اور اب ہمیں اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ پیسہ کہاں پر استعمال ہو رہا ہے تو کیا کلیسیا کو چرچ کو یہاں جو انتظامیہ ہیں ان کو اس کا حساب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس کے بارے میں ہمارے سننے والوں کو ضرور بتائیے مسیح یسوع جلالی اور بابرکت نام میں آپ تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں شکر گزار ہوں پادری آرثر صاحب کا جنہوں نے آج اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا تاکہ ہم خداوند کے کلام کو بہتر طور پر سیکھ اور سمجھ سکیں پادری صاحب کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کلیسیا کے میمبر ہوتے ہوئے جب ہم خداوند کے گھر میں اپنا حدیعہ دا یکی کی صورت میں شکر گزاری کی صورت میں یا چرچ کے کسی کام کے لیے اگر حدیعہ فنڈ ریزنگ کی جاتی ہے اگر کوئی بھی اماندار اس کے لیے حدیعہ دے دیتا ہے تو بعض اوقات حدیعہ دے کر وہ ساتھ اس کے سجیشنز بھی دینا شروع کر دیتا ہے یا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب چونکہ میں نے اس چرچ کے لیے اپنی کلیسیا کے لیے یا چرچ بلڈنگ کے لیے کچھ حدیعہ دے دیا ہے یا کچھ ان کی مالی مدد کر دی ہے چرچ انظامیہ کی تو اب مجھے یہ اختیار بھی مل گیا ہے کہ میں ان کو کوئی رائے دے سکوں یا میں ان کو کوئی مشورہ دے سکوں یا اپنا اختیار ان پر ظاہر کر سکوں یا بعض کا تو ایسا بھی پادری صاحب دیکھنے میں آیا ہے جو ایسے خاندان ہیں ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑی تداد میں رقم خداون کے گھر میں دیتے ہیں شکر گزاری کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں حدیعہ دیتے ہیں تو وہ بقاعدہ روب جمانہ شروع کر دیتے ہیں یا پادری سہبان کو یا چرچ سیشن کو وہ ایسی رائے یا ایسی سجیشنز دیتے ہیں اور آپ جانتے ہیں چرچ میں جو چرچ پولٹسٹ ہوتی ہے اس میں بھی وہ بھی بعض ایک لوگوں کو مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں بھی چرچ میں اب جو عوضہ داران ہیں ان میں شامل کر لیا شامل کر لیا جائے ایلڈر بنا لیا جائے یا مجھے یوت کا لیڈر بنا دیا جائے یا مجھے وومنز کمیٹی کا لیڈر بنا دیا جائے مجھے سیکٹری کوئی بھی عوضہ ہو سکتا ہے حدیعہ دینے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے چرچ میں کوئی نمائیہ حیثیت بھی حاصل ہو جائے لیکن خداوند کے کلام میں عزیز سننے والے بہنوں بھائیوں بزرگوں بچوں خداوند کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ حدیعہ ہمیں اس نیت سے نہیں دینا جو باتیں ابھی پہلے جاری تھیں اس نیت سے نہیں دینا کہ ہمیں چرچ میں کوئی نمائیہ مقام مل جائے یا ہم چرچ میں کچھ کہنے یا بتانے کی حیثیت میں آ جائیں اپنے گھرانے کی طرف سے وہ دائی اکی کی صورت میں دائی اکی دینی ہے شکر گزاری کی صورت میں شکر گزاری دینا ہے حدیعہ کی صورت میں حدیعہ دینا ہے اور اگر چرچ کے کام کے لیے چرچ انظامیہ پادری صاحب یا چرچ سیشن کوئی اعلان کر دی ہے اس کے لیے کچھ اگر ہم رقم دیتے ہیں تو وہ اس کام کے لیے حدیعہ کی رقم وہاں پر نہیں دی جا سکتی دائی اکی کی رقم دائی اکی میں دینی چاہیے جیسا خداوند کے کلام میں روپے پیسے کو خداوند کے حضور لانے کا آرڈر ہے اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو خدا کے خادم ہیں جو آپ کو خداوند کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں شب روز آپ کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے لیے جو آپ نے مالی طور پر ان کی مدد کرنی ہے وہ حدیعہ ہے وہ ان کو دینا ہے وہ آپ دائی اکی کو اچھی اور خوبصورت باتیں انہوں نے خداوند کے کلام کی ہمیں سکھائی اور سمجھائی ہیں سو خداوند کے کلام کا تو یہی آرڈر ہے کہ جو حدیعہ ہم خداوند کے گھر میں دیتے ہیں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ وہ حدیعہ ہمیں خداوند کے گھر میں دینے سے ہرگز بھی خداوند کے کلام کے مطابق خداوند کی کلیسیاں جماعیت کے قائد و قانون یا ذوابت کے مطابق ہرگز بھی ہمیں یہ اختیار نہیں دیتا کہ ہم کلیسیاں میں کچھ بن گئے ہیں روب جمالے کی کوشش نہ کریں دینے کے بعد شکریہ پادی صاحب میرا جو دوسرا سوال ہے آپ سے بہت سارے لوگ جب اپنی زندگی میں کچھ ٹھہراتے ہیں میرے خیال سے یہ آپ کا بھی ایک اہم سوال ہوگا اور آپ نے بھی اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جب لوگ کچھ دیتے ہیں تو دینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ہم شفاہ پا گئے اب ہمیں برکت مل گئی تو شکر گزاری کی طور پر چرچ میں دیگ بنا کر پاکستان میں ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے دیگ بنا کر لے آئے چرچ میں چائے بنا کر لوگوں کو پلا دی یا اس طرح کی مٹھائی لے آتے ہیں تو خدا کے خادم سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ دعا کریں اور جب دینے کی بات آتی ہے تو سب کچھ لوگوں میں بانڈ دیا جاتا اور تقسیم کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ طریقہ کا درست ہے کہ ایسے کر دیا جائے آپ کو برکت مل گئی شکر گزاری کو اس طرح لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے کیا یہ طریقہ کار کلام کی مطابق ہے یعنی اس پہ بھی ضرور تھوڑی سے بات کیجئے گا جی جی یہ بہت ہی اہم اور خوبصورت بات آپ نے انتہائی میرے دل کے قریب کی جو بات ہے اس کو آپ نے چھوا ہے میں شکر گزار ہوں آپ کا میں اکثر اپنی کلیسیہ میں اپنی جماعت میں یہ بات سکھاتا ہوں سمجھاتا ہوں دیکھیں خداوند کے گھر میں کوئی بھی چیز اگر آپ خوشی سے لاتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے اس میں جیسا آپ نے بتایا کہ پاکستان میں انڈیا میں یہ ایسا قانون اور رواج ہے کہ ہم شکر گزاری کے طور پر کھانا بنا لیتے ہیں دیکھ پکا لیتے ہیں مٹھائی لاکر خداوند کے گھر میں بانڈ لیتے ہیں ہمارا بچہ پاس ہو جائے یا اگر ہم نے نئی گاڑی لی ہے نیا گھر لی ہے نئی موٹسائیکل لی ہے دیکھیں دو چیزیں مختلف ہیں اور دونوں کو جب تک ہم الگ الگ نہیں رکھیں گے اگر ہم دونوں کو ملا دیں گے تو خداوند کے کلام کا انتظام خدا کے گھر کا انتظام جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے اس میں فرق آ جاتا ہے اس میں بدلاؤ آ جاتا ہے کسی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا اگر آپ کے گھر میں برثڑے پارٹی ہے یا منگنی ہے شاتی بیعہ ہے یا آپ نے گھر خریدا ہے گھر کی ڈیڈیکیشن ہے اس میں ظاہر مہمان آتے ہیں ان کے لیے آپ کھانا بھی بناتے ہیں بنانا چاہیے بھی ظاہر ریفریشمنٹ جو لوگ آتے ہیں دیر تک آپ کے لیے بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں آپ کے خاندان کے لیے آپ کے گھر کے لیے جو بات آپ نے کہی کہ جو لوگ شکر گزاری کا ہدیعہ کھانے کی صورت میں خداون کے گھر میں لے کر آتے ہیں وہ لانا خداون کے کلام کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں دیکھیں خداون کے گھر میں جب آپ شکر گزاری لے کر آتے ہیں شکر گزاری کی جو رقم ہے یا اگر ہم روپے پیسے کی صورت میں لے کر آتے ہیں جیسا بشب صاحب پہلے بتا رہے تھے کہ وہ روپے پیسہ تو خداون کے کلام کی بشارت کے لیے استعمال ہوتا تھا اور کیا جاتا ہے اور اب بھی خداون کے گھر کی ضرورتوں کے لیے خداون کے گھر میں آیا ہوا لائیا ہوا حدیعہ شکر گزاری اور دائیہ کی اسی سے چرچ کا انتظام چلتا ہے لیکن اگر آپ شکر گزاری کے طور پر بچت کرنے کی صورت میں یا جیسا آپ نے اپنے ذہن میں ٹھہرا لیا کہ چلیں میں دیگ خداون کے گھر میں بنا کر کھانا کھلا دیتا ہوں ریفریشمنٹ کے طور پر چائے بسکٹ کھلا دیتا ہوں یا مٹھائی دے دیتا ہوں دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے جو میری رائے ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ روپیہ پیسہ آپ کا خرچ ہوا آپ کے خاندان کا خرچ ہوا آپ کی آمدن میں سے خرچ ہوا کھایا پیا لوگوں نے کلیسیا نے جماعت نے نہ خداون کے گھر کو کچھ گیا نہ خداون کے خادم کو کچھ گیا نہ خدا کے گھر کے خزانے میں کچھ گیا یقینا خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز تو رکھتا ہے لیکن یہ پروپر طریقہ کار نہیں ہے بہتر یہ ہے خداون کے پاک کلام میں تو صاف لکھا ہے کہ کیا کھانے کے لیے تمہارے گھر نہیں کیا کھانا کھانے کے لیے تمہارے گھر نہیں خداون کے گھر کو نہ تو ہم کوئی لنگر خانہ بنا سکتے ہیں اور نہ ایسی تعلیمات کو ہم فروغ دے سکتے ہیں اگر خداون کے گھر میں ہدیہ یا دائیہ کی شکر گزاری نقدی کی صورت میں دی جاتی ہے تو وہ خدا کی کلیسیہ اور خدا کی جماعت پر خدا کے کلام پر خرچ ہوتی ہے جس کا آپ کو میری نظر میں یا میرے ناکس علم کے مطابق آپ کو ڈبل برکت ملتی ہے اس کی بے شک کھانا لانا دیگ لانا اور چائے بسکٹ کا انتظام کرنا یہ بھی آپ نے جو خداون کے حضور ٹھہرایا ہوا تھا اسی لیے خداون نے صاف اپنے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تم منت ماننے میں جلدی نہ کر اور اگر کر لیا مان لیا تو پھر اس کو پورا کرنے میں دے نہ کر بہتر یہ ہے کہ آپ جتنے بھی اس وقت لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں ہمارے لیے بحیثیت ایماندار ہوتے ہوئے بہتر یہ ہے جو خداون خدا نے ہمارے لیے خداون کے کلام کا خادم ہمارے لیے مقرر کیا ہے ہم اس سے مشورہ کریں ہم خدا کے خادم سے مشورہ کر لیں کہ ہمیں یہ خوشی ملی ہے یا ہم یہ شکر مزاری دینا چاہتے ہیں یا ہم نے گھر لی یا گاڑی لی بچہ پاس ہوا یا برتڑے ہے تو ہم اس کو کیسے سیلیبریٹ کریں اور اگر اس میں سے کچھ حصہ خدا کے لیے دینا ہے تو وہ کس صورت میں دیں بلکل یہ بڑی خوبصورت بات ہے پاسٹر اظم بیٹھیں بڑا ہی اہم موضوع ہے تو میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیسے ہم اس طریقہ کار کو درست استعمال ملا سکتے ہیں تینکیو ویری مچ پادری آرثر صاحب اور مسیح اسو میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو بہت ہی خوبصورت سوال اور پادری پیٹر صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کر رہے تھے کہ کس طرح لوگ جو ہیں اپنے حدیعہ نظرانے دیگوں کی صورت میں مٹھائی کی صورت میں اور چیزوں کی صورت میں شکر بزاری کے نعمل بدل کے طور پر خدا ان کے گھر ملاتے ہیں اس کے پیچھے موجودہ دور میں جو ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ دکھاوے کے طور پر لوگوں کے سامنے بڑا بننے کے لیے ہر ایک بات بتانے کے لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں اس کو اس طرح استعمال کرتا ہوں دو دو تین تین چار چار دے گے پانچ پانچ دے گے بنا کر لانا اور ہر سنڈے کونہ کوئی ایسی بات جیسے پہلے بھی حدیعہ کے تعلق سے بات رہی تھی کہ لوگ حدیعہ دیکھ کر اپنا روپ دودبہ لوگوں کے سامنے بنانا چاہتے ہیں کہ میں خدا ان کے گھر میں یہ دے رہا ہوں پہلی بات بڑا بننے کے لیے دوسری بات اپنے آپ کو رہانی ثابت کرنے کے لیے تیسری بات خدا ان کے ساتھ اپنے مضبوط تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے خدا ان کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق ظاہر کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں محصرح حدیعہ نظرانہ یا دیگیں بنا کر پکا کر لانا لوگوں کو کھلانا لوگوں کو دینا محصر یہ نہیں ہے جیسے پادری صاحبی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ خدا ان کے گھر میں جو نقدی کی صورت میں اپنا رپیہ پیسہ دینا اس کے وسیلے سے نہ صرف اس شخص کو بھی برکت ملے گی بلکہ وہ کلیسیا بھی برکت پائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو خداوند کی خدمت گزاری کا کام ہے ایونجلیزم کا کام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خادم جو خداوند اس کلیسیا کے لیے مقرر کیا ہے اس کی ضروریات بھی اسی پیسے سے پوری ہوں گی لیکن اگر آپ خداوند کے گھر میں دینے کی وجہ ہے خداوند کو دینے کی وجہ ہے پندرہ ہزار بیس ہزار یا تیس ہزار وہ کھانے پر لگا دیتے ہیں لوگ آئیں گے کھانا کھا کر چلے جائیں گے اس سے تو نہ خادم کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کلیسیا کو فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ درست طور پر آپ کا رپیہ پیسہ استعمال ہو درست طور پر اس کی برکت ملے بائبل مقدس کے مطابق تو ضرور ہے کہ آپ اپنے حدیعہ و نظرانے نقدی کی صورت میں خداوند کے گھر میں لائیں تاکہ وہ خدا کی خدمت کے لئے بھی اور خداوند کے خادم کے لئے بھی وہ استعمال ہو سکتا ہے بلکل بڑی اچھی بات آپ نے کہی بہت ساری لوگ ایس طرح اپنے پیسے کا استعمال کر لیتے ہیں کہ کھانا بنا لیا یا چائے بنا لیا یا دوسرے دکھے کار اور اس میں ہوتا ہے کہ چرچ کی بہت ساری ضروریات جو ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی کیوں؟ کیونکہ وہ بہت سارا روپیہ پیسہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں پادی پیٹر صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں میں ان سے ہی اگلا سوال جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ خداوند کو دینے کے بارے میں اکثر لوگوں کہ یہ بڑا خیال ہے کہ جب ہم خداوند کو دیتے ہیں کچھ تو اس میں ہم اپنے وقت کا حصہ جو یہ وقت کی دائیکی کا بڑا ایک ذکر ملتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے خداوند کے کلام کے مطابق کے وقت دینا خداوند کو کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں وہ اپنا پیسہ بھی دیتے ہیں کہ جی میرا چندہ یہ میرا حدیہ رکھ لیں یہ میری دائیک کی پنچا دیں میں نہیں آسکتا تو وقت دینا یا وقت خداوند کے لیے نکالنا یہ بھی کتنا ہم ہے اس پر بھی ذرا تھوڑی سی جو سننے والے ان کو بتائیں یہ پادری صاحب پچھلے کچھ سالوں سے یہ ٹرم اجاد ہوئی ہے لیکن میری نظر میں یہ کوئی اتنی عجیب اور بری بھی نہیں ہے کہ چلیں اگر کلیسیا کو یہ سکھا دیا جائے کہ آپ کو لازمان خداوند کو اپنا وقت دینا ہے وقت کی دائیکی کلم دائیکی کا لفظ یہ ٹرم پچھلے چند سالوں سے ارائج ہو رہی ہے لیکن میں اس کو اس لیے اتنا مایوب نہیں سمجھتا گو کہ خداوند کے کلام میں اس کا کوئی خاص واضح تذکرہ نہیں ملتا کہ دائیکی کا لفظ جو ہے وہ روپے پیسے کے ساتھ آپ کی آمدن کے ساتھ اسی کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے لیکن میں جو اپنی ذاتی رائے کے مطابق آپ کو بیان کر رہا ہوں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ اگر ہم کسی کو یہ بتا دیں کہ آپ کو اپنے وقت کا بھی حصہ نکالنا چاہیے اگر اس کو دسویں حصہ یا دائیکی کا حصہ نہ بھی کہا جائے صرف یہ کہا جائے کہ چوبیس گھنٹے خدا نے آپ کو دیئے ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے عیش و عشرت کے ساتھ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ سلامتی کے ساتھ تو اس آپ کے چوبیس گھنٹوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ حصہ ضرور خدا کے لیے نکالنا چاہیے اور اگر وہ دس کی تقسیم میں بھی آ جائے تو اس کے لیے بہتر ہی ہے کہ وہ زیادہ وقت دے سکتا ہے لیکن تو بھی ہمیں باحثیت اماندار ہوتے ہوئے خداوند کے لیے ضرور ہی وقت نکالنا چاہیے صبح دعا کر سکتے ہیں دوپہر کو کر سکتے ہیں رات کو کر سکتے ہیں جب چاہے آپ خدا کے پاس آ کر خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی دی زندگی کی نعمتیں اور برکتیں عطا کر رکھی ہیں پاسٹر عظم صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے وقت کی دائے کی یا وقت خداوند کو دینا کیا یہ بلکل ٹھیک بات ہے بہت سارے لوگ نہیں بھی دیتے وہ اپنا پیسہ بھی دیتے ہیں کہ میں نہیں آرہا کیونکہ میری تو ڈیوٹی بہت زیادہ سکتا ہے مہینے کے چار اتوار ہیں یا کوئی بھی فرائیڈے میٹنگ ہے میں اس میں نہیں آرہا لیکن میرا پیسہ پہنچ رہا ہے تو کیا صرف پیسہ پنچا دینا ٹھیک ہے یا خداوند وقت کو بھی چاہتا ہے دیکھیں جیسے پادری صاحب بڑی خوبصصت بات کر رہے تھے کہ یہ اگر ببلیکلی اس کو دیکھا جائے تو جو دائیقی ہے وہ روپے پیسے کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے روپے پیسہ آپ اپنے خداوند کے حضور میں لائے لیکن جہاں پر یہ ترم آج کل جو استعمال ہو رہی ہے کہ اپنے وقت کی دائیقی بھی یہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے لوگوں کو بتانے کے لیے سکھانے کے لیے اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ صرف اپنا حدیعہ دے کر اپنا نظرانہ دے کر یا دائیقی دے کر جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہمارا کام خاتم ہو گیا ہم نے خداوند کے گھر میں پیسہ بھیج دیا اس کی خدمت کے لیے پیسہ دے دیا اب ہمارا اس کے علاوہ چرچ میں جانا اور خدا کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے اس میں اگر اگر ہم آگے نہ بھی بڑھیں یا خداوند کے گھر میں نہ بھی جائیں تو بات بن سکتی ہے لیکن جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خداوند کے ساتھ جو رفاقت ہے اس پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا گیا ہے دعا میں ٹھہرنا کلام کو پڑھنا اور خداوند کے گھر میں جانا تینوں باتیں بڑی ضروری ہیں جہاں پر حدیعہ نظرانہ دائیہ کی ضروری ہے ان سے ہمیں برکت ملتی ہے لیکن جو حقیقی برکت ہے جس کے ساتھ ہمارا ریلیشن خداوند کے ساتھ مضبوط رہتا ہے وہ خداوند کے گھر میں جانا دعا کرنا اور کلام پڑھنا ضرور خداوند کو وقت دینا اس لیے یہ ٹرم عام ہو گئی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جاسا ہے کہ سکھایا جاسا ہے کہ صرف بحض حدیعہ نظرانہ دینا یہ کافی نہیں بلکہ اپنا وقت اپنا دل بھی خداوند کی انبیت ضروری ہے بڑی خوبصورت بات بتائی جب ہم مسیح اسو کی زندگی میں دیکھتے ہیں مسیح اسو نے مہجزات کیے شاگردوں کو تعلیم بھی مسیح اسو دیتے تھے اور اس کے ساتھ باپ کے ساتھ جن کی رفاقت تھی وہ بھی ہمیشہ جاری رہتی تھی ہمیں ذکر ملتا کہ پہاڑ پر جا کر علیہدگی میں جا کر خداوند یسمسی کی زندگی میں وہ رفاقت جو ہے وہ اس کو بہار رکھتے تھے میرا اگلا سوال ہوگا خداوند کے خادم پاسٹر ابراہم رینیل صاحب سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پہلی جو تنخواہ ہے اپنی جب وہ جواب کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلی تنخواہ جو ہے وہ چرچ میں دیں گے لیکن دیکھنے میں آیا کہ پہلی تنخواہ دینے کے بعد جب آگے دائی کی دینے کی بات آتی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پہلی تنخواہ دے دی ہے اب میرا کام ختم ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے کہ صرف پہلی تنخواہ دے کر کام ختم ہو جاتا ہے یا یہ دینا بلکل ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے جی پہلی صاحب یہ ٹرینٹ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے سب سے پہلی بات تو میں ان عزیزوں کی حوصلہ افضائی کرنا چاہوں گا جو خداوند کے گھر کے لیے یا خداوند کے اس انتظام کے لیے اس خدمت کے لیے اپنی پہلی تنخواہ یا اپنی پہلی آمدن جو ہے وہ دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جو سوال ہے کہ کیا پہلی ایک تنخواہ دے دینے کے بعد پھر آپ ہر طرح کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری یا مبراہ سمجھ لیتے ہیں اس کی طرف آوں گا یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان اپنے دل کو دلاسہ دیتا ہے اور بہت سے ایسے کام کر کے جو خداوند کے کلام کے مطابق نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ میں خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں میں یہاں پر یہ بات بتاتا چلوں خدا نے ہمیں یعنی انسانوں کو اور بالخصوص جو مسیحی ایماندار ہیں ان کو اپنی مرضی پورا کرنے کے لئے پیدا کیا ہے ہماری زندگی کا اولین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خداوند کی مرضی کو پورا کریں اب لیس جو سب سے بڑا دھوکہ ایک مسیحی ایماندار کو دے سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اچھے کاموں میں اتنا اچھے کاموں میں جو نیکی کے بھلائی کے کام ہیں وہ اس قدر اس قدر مصروف ان میں ہو جائے کہ جو خداوند خدا کی مرضی اس ایماندار کے لئے اس بھائی بہن کے لئے ہے وہ اصل مرضی جو خداوند کی دیکھے ایک خداوند کا پلان ہے جو تمام بنین اور انسانوں کے لئے ہے اور وہ پلان نجات ہے پھر اس کے بعد خداوند خدا نے اپنے ایماندار لوگوں کے لئے ایک اس کا فضل خاص ہے اور ایک اس کا فضل عام ہے ٹھیک ہے ہمیں ان چیزوں کو کٹیگوریکلی سمجھنے کی ضرورت ہے ایک اس کا فضل ایک اس کی رحمت اور بخشش ہے وہ اپنا مین نیک اور بدو دونوں پر برساتا ہے اور اپنا سورج راستو اور نراستو دونوں پر چمکاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی ایک برکت ایک بخشش اس کا فضل ہے جو صرف ایماندار لوگوں کے لئے ہے اسی طرح سے ایک اس کی مرضی ہے جو تمام انسانوں کے لئے پھر تمام ایمانداروں کے لئے اور پھر ہر مسیحی ایماندار کے لئے اس کا ایک شخصی منصوبہ ایک پلان ہے ایک مرضی ہے ایک ایماندار کے لئے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلی بات تو وہ اس مرضی کو جانے اور پہچانے کہ خداون خدا مجھ سے کیا مقصد لینا چاہتا ہے آج ایک بہت بڑا مسئلہ جو ایمانداروں کو اور مسیحی قوم کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ جیسا میں سمجھتا ہوں ویسا دوسرے ایماندار نہیں کر رہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ سب غلط ہے میرے لئے خداون کی مرضی جو میری لئے انفرادی مرضی ہے وہ فرق ہے آپ کے لئے خداون خدا کی انفرادی مرضی فرق ہے بالکل جیسے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدمتیں ترہ ترہ کی ہیں نعمتیں بھی ترہ ترہ کی ہیں اسی طرح سے خداون کی مرضی انفرادی طور پر میری اس بات کو پلیز جو میرے سامائن اس وقت سن رہے ہیں وہ گڑھ مڑھ نہ کریں انفرادی طور پر خداون خدا کی ہر ایماندار کے لئے ایک الگ منصوبہ ہے کامیاب ایماندار وہ ہے جو اپنی زندگی میں اس منصوبے کو پہچان لیتا ہے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایک دفعہ ہدیعہ لا کے پہلی تنخواہ دے کے اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی باقی ساری آمدن جو ہے وہ جائز کر لی ہے اکثر اوقات ہمارے یہاں پہ ایک ٹیکس امنیسٹی سکیم آتی ہے جس میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی جائز نجائز دولت ہے آپ اس کا ڈھائی پرسنٹ جمع کروا دیں اور پھر آپ محکمہ جو ایف بی آر ہے اسے ایک چٹھی لے لیتے ہیں ان سے ایک اینو سی مل جاتا ہے کہ ڈھائی پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ یا دس پرسنٹ جمع کروا کے آپ ایک چٹھی لے لیتے ہیں کہ اس کا سارا جو کالا دھن ہے وہ اب سفید ہو گیا اس کا جتنا بلیک منی تھا وہ وائٹ ہو گیا ہے بعض اوقات ہم خداون خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی تنخواہ دے کر ہم اپنی باقی ساری آمدن کو جائز کر لینا چاہتے ہیں یاد رکھیں کہ ہماری آمدن ہماری کمائی تب ہی بابرکت ہوگی اگر ہم اس پر خداوند خدا کی مرضی کے مطابق نہ صرف دیعیقی دیتے بلکہ اس آمدن سے اس آمدن سے ہم ان لوگوں کا جو ہمارے قریب و جوار میں ہیں ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں کلام مقدس میں نئے اہدنامہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو اپنوں کی خبرگیری نہیں کرتا جو اپنوں کی خبرگیری نہیں کرتا وہ بے ایمان سے بددر ہے خداوند خدا کے گھر میں دیعیقی دے دنے کے بعد کلام مقدس کی تعلیم ہم جس خدا کے خادم سے پاتے ہیں اس کو ہر اچھی نعمت میں شامل کر لینے کے بعد ہمارے لیے یہ بھی فرض ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہیں ہم اس میں اپنے قریبی عزیز بہن بھائی جو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائے رہنے والے لوگ ہیں ہم ان کا بھی خیال رکھیں اور ان کی بھی اگر خداوند نے ہمیں یہ توفیق دی ہے تو ہم ان کی ضرورت پوری کر سکیں بہت شکریہ پاسٹر صاحب آخری ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا اس کے بعد ہم اس کو اختتام کریں گے کلیسیا میں بہت سارے عہدے ہیں اس میں خداوند کے خادم بھی ہیں لیکن جو ایک عام شخص ہے جب چرچ میں اس کو کوئی عوضہ دیا جائے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خزانچی کا عوضہ جو ہے وہ مجھے ملے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جب ہم مسیحیسوں کے ساتھ اس کے شاگردوں کی بات کرتے ہیں تو یہودہ اسکریوتی کے پاس بھی تھیلی ہوا کرتی تھی تو اس عوضے کے بارے میں جو سننے والے ہیں جن کے پاس خداوند نے یہ خدمہ دے رکھی ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انہیں کس طرح اس عوضہ کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو بہت سارے سننے والے ہیں میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے چرچ میں جو اس عوضہ کو رکھنے والے تھے وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے فصل لگاتے ہیں کسان ہیں تو وہ پیسے کو استعمال کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جب فصل ہماری آ جائے گی اور پیسہ پورا ہو جائے گا آپ کے سوال کا جواب دوں گا جو میرے خدمت کے دوران میرے مشاہدہ میں بات آئی ہے جو اس خدمت کی خزانچی کی یا ٹریجرر کی خدمت جو اس کا اہل ہوگا وہ اس کی خواہش نہیں کرے گا جو اس کی خواہش کرے گا وہ اس کے اہل نہیں ہوگا بہت شکریہ بڑا خوبصورت میرے خیال سے اس سے اچھا جواب کی ہو نہیں سکتا اور میں شکر گزار ہوں خدا ان کے تینوں خادمین کا جناب پاسٹر ابراہم دینیل صاحب کا پاسٹر پیٹر صاحب کا پاسٹر عظم صاحب کا بڑا اچھا خوبصورت ٹاپک اس کے بارے میں بات کرنا بڑی اہم ذمہ داری ہے اس پر انہوں نے بات کی اور میں جو سننے والے ان سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم خدا ان کے گھر میں دیتے ہیں بڑے سوالات خدا ان کے خادموں سے کیے گئے اور انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کلام کی مطابق ان کا جواب دیا اور جیسے کلام میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے ہمیں دینا ضروری ہے اور جب ہم دیتے ہیں تو اس کا عجر ہمیں خدا ان سے ملے گا اور ایک ہی بات ہے کلام میں لکھی ہے جہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ خدا ان کہتا ہے کہ دینے کے وسیلہ سے مجھے عظماؤ اور عظمات کر دیکھو کہ میں کیسا مہربان ہوں اس کے علاوہ میں کلام میں کسی بھی جگہ پر خدا ان اپنے بارے میں بات نہیں کرتا کہ میری عظمائش کرو یا مجھے عظماؤ صرف دیکھ کر خدا ان کہتا ہے کہ دیکھ کر دیکھو عظمات کر دیکھو کہ میں کیسا مہربان ہوں اور ملاکی نبی کے صحیفہ میرکہ کہ میں اسمان کے دریچوں کو کھول کا تم پر برکت برساؤں گا اور بڑی خوبصورت بات چیت آج ہماری ہوئی خدا ان تمام سننے والوں کو برکت دے اور خدا ان اپنے جلال کیلئے اس روپے اور پیسے کو جو ہم چرچ میں کلیسہ میں دیتے ہیں خدا ان استعمال کرے ایک دفعہ پھر میں شکر اوزار ہوں خدا ان کے خادمین کا اور تمام سننے والوں کا خدا ان آپ کو برکت دے بہت شکریہ